آج ہم سپراکسن ٹیبلٹ اس کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے سب سے پہلے اس کا جنیرک فارمولا دیکھ لیتے ہیں اس کا جنیرک فارمولا ہے سپرو فلاکسسن اور یہ پانچ سو میلی گرام میں اس ٹیبلٹ میں شامل ہوتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کسی بھی قسم کا آپ کو بیکٹیریل انفیکشن ہے تو اس کے علاج کے لیے اس ٹیبلٹ کو استعمال کیا جا سکتا ہے کسی بھی قسم کا جسم میں کہیں بھی انفیکشن ہے بے شک وہ آپ کی سکن پے سوفٹ ٹیشو انفیکشن ہے ریسپیریٹری ٹیریکٹ انفیکشن ہے نمونیا ہے ٹائی فائیڈ ہے آپ کو جی ای ٹی انفیکشن ہے اس کے علاوہ سیکسوال ڈیزیزز ہیں آپ کو تو کسی بھی قسم کا بیکٹیریل انفیکشن ہے آپ کو تو اس کے علاج کے لیے اس ٹیبلٹ کو استعمال کیا جا سکتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے وہ لوگ جن کو علرجی یا ہیپرسنٹرپٹی ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے حاملہ خواتین اس کو استعمال نہیں کر سکتے دودھ پیرانے والی مائیں اس کو استعمال نہیں کر سکتے وہ لوگ جن کو ٹینائٹس کا مسئلہ ہے وہ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے وہ لوگ جن کو مائسٹینیا گریویس ہے وہ بھی اس ٹیبلٹ کو استعمال نہیں کر سکتے اب دیکھتے ہیں کہ اس کے ڈرگ انٹریکشن کیا ہے کن عدویات کے ساتھ آپ نے استعمال نہیں کرنا کیونکہ اکثر آپ جب اس کو استعمال کرتے ہیں تو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو فیدہ حاصل نہیں ہو پاتا بے شکر آپ مقرر جو میاد ہے اس تک بھی آپ اس کو استعمال کریں تب بھی تو ڈرگ انٹریکشن آپ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے کچھ چیزی ہیں پھر عدویات ہیں ان کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا چیزوں میں سب سے پہلے ڈیری پروڈکٹ دودھ مکھن دہی ان کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا کتنا استعمال نہیں کرنا کب تک وہ آگے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں دودھ مکھن دہی کے ساتھ اکٹھے استعمال نہیں کرنا کوئی بھی پروڈکٹ میڈیسنل جس میں آئرن ہے کیلسیم ہے میگنیسیم ہے الومینیم ہے یا کوئی بھی انٹسیٹ سیرہ ہو اس کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا دوسرے نمبر پر وارفرن کے ساتھ استعمال نہیں کرنا فینی ٹائن کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا اس کے ربلر ڈلوگزی ٹین کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا امیپرازول کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا پروبینسٹ کے ساتھ آپ نے اس کو اکٹھے استعمال نہیں کرنا تو آپ نے ان چیزوں اور عدویات کے ساتھ اس کو اکٹھے استعمال نہیں کرنا کم از کم اگر پہلے استعمال کرنا ہے تو دو گھنٹے پہلے استعمال کرنا ہے اگر ان کے بعد استعمال کریں تو چھے گھنٹے کا وقت فرق نہ ہے آپ نے دوبارہ سے سن لیں ان چیزوں کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا اگر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو دو گھنٹے یا تو پہلے استعمال کر لیں ان چیزوں کے یا پھر چھے گھنٹے کے بعد استعمال کرنا ہے آپ نے تب آپ کو جا کے پورا جو اس کا فائدہ حاصل ہوگا اور آپ نے جو اس کی میاد ہے مقررہ دوز اس تک استعمال کرنا ہے ایک دن بھی آپ نے کم یا زیادہ اس کو استعمال نہیں کرنا اور آپ اس کو خالی پیٹ استعمال کر لیں تو زیادہ فائدہ ہے افزارشن اس کی زیادہ ہوگی خالی پیٹ استعمال کرنے سے اب آخر میں ہم اس کے ایڈورس جگ رییکشن مدرسیت اثرات کے برے بات کرتے ہیں ان میں سب سے خطرناک جو ان کے مدرسیت اثرات ظاہر ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ ٹینڈن جو ہے نا وہ رپچر ہو جاتا ہے جس کی وجہتے آپ کی جو جوڑ ہیں وہ درد کرتے ہیں جب آپ حرکت کرتے ہیں دوسرے نمبر پر مسئل ویکلس ہو جاتی ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد سوسائیڈل تھارٹس دیکھے گئے ہیں اس کو استعمال کرنے کے بعد اس کے علاوہ آپ کو ڈپریشن ہو سکتا ہے انزائٹی ہو سکتی ہے الرجک رییکشن ہو سکتا ہے انیفریکٹک شاک ہو سکتا ہے پیریفرال نیروپیتھی ہو سکتی ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد پیٹ میں درد ہو سکتا ہے ڈائریہ ہو سکتا ہے گیس ہو سکتا ہے سر میں درد ہو سکتا ہے آپ کو وہم آ سکتا ہے چکر آ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی بینائی متاثر ہو سکتی ہے آپ کی سننے کی جو صلاحیات ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے آپ بہرے بھی ہو سکتے ہیں یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے مزرزیت اثرہ اس کے علاوہ آپ کو الرجیگ رییکشن ہو سکتا ہے جسم پر ریشز ہو سکتے ہیں آپ کے جرکان ہو سکتا ہے آپ کو اس کے علاوہ آپ پلیلٹ کاؤنٹ وہ کم ہو سکتے ہیں ریڈ بلیڈ سیل کاؤنٹ کم ہو سکتے ہیں وائٹ بلیڈ سیل جو کاؤنٹ ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہ جو سٹول ہے وہ بلیک کلر کا ہو سکتا ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد تو جتنے بھی ایڈورس ڈرگریچر موزنے سے اثرات ہیں وہ اس میں دیکھے گئے ہیں تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جو خطرناک جو اب ریپورٹ ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ ٹینڈن رپچر ہو جاتا ہے اور یہ ایر ریورسیوال ہے ریورس نہیں ہوگا یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے یہ ایر ریورسیوال ہے ٹینڈن آپ کا رپچر ہو سکتا ہے پیروفرل نیروپیتی دیکھیں گے اس کو استعمال کرنے کے بعد اور مسل ویکنس بھی دیکھیں گے تو آپ نے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنے ہوئے خود کبھی بھی اس کو استعمال نہیں کرنا یہ انٹی بیٹک ہے اس کی ریزسٹنس بہت زیادہ ہو رہی ہے تو خود کبھی بھی استعمال نہیں کرنا جب بھی اگر استعمال کرنا ہے تو اس کی جو ڈوز ہے وہ ہر صورت میں آپ نے پوری کرنی ہے مکمل کرنی ہے چاہے آپ کو آرام آجائے چاہے آپ کو آرام نہ آجائے امید ہے آپ کو اس ٹیبلٹ کے بارے میں تفصیلاً سمجھ آگی ہوگی شکریہ